موسیقی السلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ کیا حل چالے امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے لپاک آپ کو خوش رکھیں آباد رکھیں تو بھی آج ہم جلدی سے بادہ زیادہ باد میں پہلے جلدی سے بنا لیتے ہیں اچھی سی ریسپی تو میں آج بنانے جا رہی ہوں فیتہ برےڈ وہ بھی گھر میں بانتے ہیں چلیے میں پہلے دفع کر رہی ہوں تو بہت 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 بھی تھی آپ لوگوں کو نشک کریا گا سب سے پہلے تو کوئی ویڈیو ملے پارٹ میں زیادہ تھی 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 میں نے سمجھانے کیلئے ریسپی تو گرم نظر میں آج ہوں گے اس لدے میں دو已 لیا جو میں ادا آدم پیکٹ لیا ہے اگر یہ آپ کو ہمیں پاکٹ میں گے سکتے ہیں اگر یہ آپ کو آراما ملا جائے گا اگر زیادہ والے لیں گے تو اس کا مجھے کونٹیٹی کا نہیں پتا پر یہ والے کا میں نے آدھا پیکٹ ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا تھا نمک تھوڑی سی میں نے چینی بھی ڈالی تھی پر وہ ریکارڈ نہیں ہو پائی ہے اور میں نے اس کے اندر آئل ڈال کے دودھ کے اندر چھوڑ دیا تھا تاکہ اچھی طریقے سے جتنا بھی خمیر کو پھولنا ہے وہ پھول جائے اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے تقریباً اس کو پانس سے دس منٹ دی ہوں گے آپ چاہے تو زیادہ دیر بھی رکھ سکتے ہیں اگر نہیں بھی رکھیں گے تو کوئی مستہ نہیں ہے ڈائریک بھی آپ آٹے میں ڈال سکتے ہیں سامان پر اس طرح سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ نے کیا کیا چیزیں کتنی کتنی لیے اور دودھ جو ہے وہ وارم لی جیے گا ہلکا سا اور جو ہے اگر آپ دودھ میں نہیں ڈال رہے پانی میں بھی اسٹ کر سکتے ہیں مگر دودھ اس کے اندر ڈالنا ہی ہے تو آپ کوشش کریے گا کہ دودھ کے اندر ہی ڈال دی جیے گا اچھا جی یہاں پہ میں نے آدھا کلو میدہ لیا ہے میدے کو میں نے ایک بال میں لکا لیا ہے اور جو میں نے مٹیریل بنا کے رکھا ہوا تھا دودھ نمک اور اسٹ اور تیل کا اور چینی کا وہ میں نے اب اس کے اندر چینی میں نے بہت ہی کم ڈالی تھی بہت ہی یعنی حلقی سی مٹھاس ہوتی ہے ایک فیتا بریٹ کے اندر تو اس طریقے کی مٹھاس ہونی چاہیے اچھا یہ فیتا بریٹ سے آپ پیزا بھی بنا سکتے ہیں اسی فیتا بریٹ سے آپ جائے ہے گارڈک بریٹ بھی بنا سکتے ہیں اور اسی فیتا بریٹ سے آپ شورما بنا سکتے ہیں جتنے بھی آئیٹمز بنتے ہیں فاسٹ فوڈ کے برگر شرگر آپ اسی بریٹ سے بنا سکتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو بس میں نے تو آج جو ریسیپی بنانی تھی اس کے لئے میں نے یہ آٹا گوندا تھا تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس طریقے سے میں یہ آٹا گوندا ہے ہاں میرے پاس ہائی کالیٹی کے برطن وغیرہ نہیں ہے تو جو بھی ویڈیو بن رہی ہے جو ہائی کالیٹی کے برطن وغیرہ لیتے ہیں وہ ان کے شوٹنگ کے برطن ہی ہوتے ہیں میں تو اپنے نارمل گھر میں اپنے نارمل کچھن کے برطنوں پہ ہی بنانا دکھاتی ہوں کہ میں یہ بنا رہی ہوں یا وہ بنا رہی ہوں انشاءاللہ اللہ پاک نے جب مجھے بہت سارا دیا تو میں اس کے لئے الگ شوٹنگ کے لئے برطن لوں گی اور سارے وہ شوٹنگ کے برطن الگ رکھوں گی اچھا جی یہاں پہ میں نے اس کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لئے رکھ دیا تھا آپ چاہے تو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک کے لئے رکھ سکتے ہیں تاکہ اچھی سے آپ لوگ کا جو ہے وہ بن جائے اور آپ کو اس کو بنا لیں گے تو پھر آپ کا کام بہت ہی آسان ہو جائے گا اور کیا کہنا چاہ رہی تھی میں آپ سے ہاں اس کو کمرے کے کسی اس گرم جگہ پہ رکھئے گا جہاں پہ آرام سے آپ کا آٹا جائے وہ بلکل آرام سے پھول جائے اچھا جی باہر کوئی آگیا تھا تو میں ان کو دیکھنے چلی گئی تھی تو جی ہاں اچھا جائے کہ اس سے آپ کا آٹا پھول جائے گا پھر اس کو آپ کو بڑے بڑے پیڑے بنا لینے جتنے بھی حساب سے آپ کو بڑا بنایا ہے چھوٹا بنایا ہے اس کو پورے کو بیلنے اور بیلنے کے بعد اس کٹر کی مدد سے کوئی بھی کٹر لے لیں ڈھکن لے لیں جو بھی چیز آپ کے جو بھی بنائے گا وہ اتنا ایکسپرٹ تو ہوگا نہیں تو جو بھی گھر کی چیزیں ہوں گے اس میں ہی بنانے کی کوشش کریں گے تو میں نے تو اپنے بلینڈر کا ڈھکن لے لیا تھا اس سے جو ہے میں نے کٹر سے کٹ کر لیا اس سے جو ہے میں نے کٹ لیا تھے پیسیز مجھے جس سائز کے بھی بنانی تھی جو بھی چیز تو یہ میں فیتہ بریڈ سینوچیز بنا رہی ہوں اسی پہ ہی آپ جو ہے ہلکا سا اگر کیا کہتے ہیں اسے کون سی سوس ہوتی ہے پیزا سوس لگا لیں اور اس ٹوپر چیز وگر ڈال دیں چکن کے پیسیز لگ دیں تو یہ پیزا بھی بن جائے گا میں نے پہلے پیزا بھی بنایا تھا اور اسی سائز پہ ہی بنایا تھا تو بہت ہی مزی کا بنایا تھا اور لگنی رہا تھا کہ میں نے گھر میں پیزا بریڈ بنایا اور بہت ہی مزی کی بنی تھی اور آج میں سینوچیز بنا رہی ہوں تو یہ بھی اسی طریقے سے دو بنا کے اور آپ دیکھیں لیں کہ آگے میں کیا کیا کر رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے اس کے کافی سارے پیسیز کٹ کر اس کو ریسٹورنے کے لئے رکھ دیا رہا تھا تاکہ اور تھوڑا سا ریسٹورنے کے لئے اور بیلتی رہوں اور اس طریقے کا کام نہ ہو کہ بیلے جا رہی ہوں اور کام کرے جا رہی ہوں ایسا کچھ بھی نہ ہو تو یہاں پہ میں نے سینوچیز کے جو بھی میرے کو پیسیز رکھنے تو وہ میں نے پیسیز رکھ لیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آدھا کلو کے اندر تقریباً میرے کتنے سینوچیز دیار ہو گئے تھے چھے سے ساتھ سینوچیز میرے آرام سے بنے تھے اور اگر آپ اس کو شورمے کی روٹی بنانا چاہیں گے تو وہ بھی تقریباً آپ کی بن جائے گی چھے سے ساتھ تو کیونکہ شورمے کی جو روٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی پتلی بنائیے گا اور جو ہے وہ پھول کے اپنے حساب کتاب میں آئی ہی جائے گی موٹی خود ہی ہو جائے گی کیونکہ اس مخم میں ڈالا ہے تو آٹومائٹک جو ہے وہ پھول جائے گی تو یہاں پہ جو ہے میں نے تاوے کا استعمال کیا ہے تاوے کو میں نے ہیٹ اپ کرا ہوا تھا پھر اس کے بعد میں نے جو ہے فیتہ بریٹ کی جو سینوچیز یا فیتہ بریٹ جو بھی کہہ لیں اس کو میں نے اس کے اوپر ڈال دیا اور جو ہے اس کے پھول نے کا انتظار کیا گیا ہلکا ہلکا جو ہے وہ سک جائے اور پھر ہم اس کو پلٹیں گے اور اس کے اوپر سے میں نے اس کے اوپر دھکن دے دیا تھا کوراپ اس لئے کیا تھا تاکہ اوپر سے بھی آرام سے جو ہے وہ کھوک ہو جائے اور یقین میں نے بہت ہی مزی کی بنی تھی بہت ہی گیا اور سب سے زیادہ مجھے خوشی جب ہوئی کہ زبیر نے اور زنیر نے اس کے تعریف کری کیونکہ زبیر نہیں کھاتے بلکل بھی اس طرح کی چیزیں انہوں نے شروع سے نہیں کھائی ہیں پر اب وہ کھانے سٹارٹ ہو گئے ہیں ان کو بہت اچھا لگتا ہے میرے ہاتھوں کا اس طرح کا بنایا وہ فوڈ بڑھنا تب ہی تو وہ لاکے بھی دے رہتے ہیں اور یہ فرمایش تھی زنیر کی کہ ممہ آپ مجھے یہ بنا کے دیں موبائل پر انہوں نے دیکھا اور مجھے بولا ممہ مجھے یہ بنا کے دیجئے گا مجھے یہ کھانا ہے تو میں نے کہا اوکے انہوں نے پہلی دفعہ فرمایش کری اور میں پوری نہ کروں ایسا ہو نہیں سکتا اور میں نے جب زبیر کو بولا تو انہوں نے تمہیں صاف بنا کر دیا کہ نہیں میں نہیں لاکے دے رہا یہ تو مال فال کیا بنا ہوگی یہ وہ انہوں نے کہا کہ رہنے درم بزار سے پیزا لا دیتا ہوں میں نے کہا نہیں اس نے بولا ہے جو میں بہتر بنا لوں گا آپ لاکے دیجئے گا اور بھائی پھر انہوں نے سنا جب زبیر نے بولا تو وہ فوراں دے آئے کیونکہ زبیر کی کوشش ہوتی ہے زبیر میرے بچے جو بھی گھر میں کھائیں جو بھی کھانے کو بولیں وہ ان کو مل جائے کیونکہ ہر ماں باپ کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ بچہ جو بھی کھائے اور ماں باپ اس کا کھانے کے لیے جو بھی وہ مانگے اور ماں باپ پوری کر دے تو یہ ہی ہوتا ہے ہر کسی کا یہ ہی ہے اور باتوں ہی باتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بریٹ ہماری وہ کس طرح سے اچھے سے پھول رہی ہے اور یہ ہے یہ ہی اس کا ریزن ہے کہ اگر آپ شور میں کی روٹی تھوڑی پتلی بھی لیں گے تو آٹومیٹک وہ پھولے گی اور جب وہ پھولے گی تو جو اس کا سائز ہوتا ہے اس تک پہج جائے گی اچھا جی میں نے یہاں پہ سیکھنے کے بعد ہلکہ ہلکہ سیکھنے کے بعد تھوڑا سا میں نے اس کو چولے پہ بھی سیکھا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا میرے ہزبین بنا بولتے روٹی تھوڑی کچھی رہ گئی ہے ایسی ہے کیونکہ وہ نہیں کھاتے چیزیں تو اس طریقے کا میں نے تھوڑا سا اس کو دیسی ٹیچ دیا تھا تھوڑا سا میں نے اس کو چولے پر بھی سیکھ دیا تھا تاکہ یہ جو ہے زبیر کو کہیں سے بھی کچھی نہ لگے مجھے تو پتا ہے یہ چیزیں ہلکہ ہلکہ سیکھنے پہ میدہ جو ہوتا ہے وہ ہلکہ سیکھنے پہ ہی جو ہے وہ کھوک ہو جاتا ہے آٹے کو اصل میں پکانا پڑتا ہے اور جو ہے بس یہاں پہ میں وہ ہی کر رہی تھی ہلکہ ہلکہ سیکھ رہی تھی تاکہ یہ اندر تک پک جائے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑی طریقے سے چولے پہ بھی سیکھا تاکہ جو ہے باہر سے بھی یہ کچھ کچھ نہ لگے کیونکہ میرے ہزبین نے مجھے زیادہ پتا ہے کہ انہوں نے پھر نکس نکالنے میں دہری نہیں لگانی تھی اور اچھا زبیر کی ایک بات ہے کہ وہ فوراں ہی بول دیتے ہیں موپے ہی بول دیتے ہیں کہ یہ چیز ایسی نہیں بنی ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو نہ بولیں مگر پھر بھی جب میرے کو تو لازمی بول دیتے ہیں وہ کہ سنا ایسی یہ چیز نہیں ہے اس کو تھوڑا اتنا اور ہونا تھا یہ ہونا تھا تو وہ مجھے سمجھا رہے تھے باقیوں کو وہ نہیں بولتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کسی کو ہر چیز نہیں بول دی جاتی تو بس یہاں پہ میں نے اس کو اچھی طریقے سے سیکھ لیا تھا باتوں ہی باتوں میں ویڈیو بہت ہی زیادہ لانگ ہوئے جا رہی ہے میں سوچ رہا ہوں پھر میں سوچ رہا ہوں نینی پوری ہی ڈال دیتی ہوں اب کیا کٹنگ کروں اس کی بہت زیادہ ویڈیو بنانے میں دو دن لگے ہیں مجھے اس کی ایڈیڈنگ کرنے کے لئے کیونکہ کافی چیزوں کو بیچ میں سے کٹ کیا پھر ان کو ترتیب وائز میں نے بنانے کی وجہ سے کافی کٹنگ وگر ہے اس ویڈیو میں ہو چکہ لئے اب میں اس میں کوئی کٹنگ نہیں کرنا چاہوں گی اچھا یہاں پہ یہ بھی تپلیٹ بن کے تیار ہے اس کو دو طریقے سے ہم بنائیں گے وہ آپ کو طریقے بھی میں آگے بتا دوں گی کس طریقے سے سب سے پہلے تو اب ہمیں اس کے اندر کا جو مٹیریل بنانا ہے اور یہ دیکھیں جب میں اس کو سیکھ رہی ہوں تو یہ اور پھول رہی ہے تو یہی طریقہ ہوتا ہے شورما بنانے کا بھی اس کو بھی چولے پہ تھوڑا سیکھا جاتا ہے پر وہ تو بس اسی طریقے سے سیکھی بھی ہوتی ہے اور چولے پہلکہ اس کو مطلب ہلکی سی بھاپ لگاؤ تو وہ اور نرم نرم سی اور گرم گرم سی ہو جاتی ہے تو یہی طریقہ اچھا جی یہاں پہ اور میں دوسرا پارٹ مطلب دوسرا وہ ڈال رہے ہوں ہاں جی تو اب یہ میں دوسرا پارٹ ڈال جوں یہ میں جو میں نے پہلے ڈالی تھی چار وہ اس کا الگ ہم بنائیں گے یہ جو تین الگ سے بنائی ہے ان کا ہم الگ سے مطلب دونوں طریقے سے میں آپ کو بنانے سے کہوں گی اچھا جی یہاں پہ میں نے چکن لے لیا بلکل گھر کے مسالوں میں آپ یہ چیز بنا سکتے ہیں آپ کو یہ نہیں میں بولوں گی یہ ڈالنا وہ ڈالنا یہ کرنا وہ کرنا وہ چیزیں بتا رہی ہوں جو چیز گھر میں آویلی بولو اچھا ساتھ ساتھ میں نے کھانے کی تیاری بھی کر رہی تھی کیونکہ آج کھانے میں بن رہا تھا آلو گوش آلو گوش لگا کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا یعنی آدھا گھنٹہ تک میں نے رکھا تھا اور اتنی دیر میں میں دوسرے کام بھی کر رہی تھی اور پھر میں نے آئیل گرم گرم پین گرم کیا پین کے اندر میں نے آئل ڈال دیا تھا اور آئل اتنا نہیں ڈال اتنا ڈال اپنا مزیدار سا کوئی مہمان آرہا ہے تو آپ اس کے لئے بنا کے رکھ سکتے ہیں بہت ہی یمی بنی تھی جلدی سے ہم چکن کو ڈال لنے کے بعد سکھیں گے کک کریں گے نہیں کک کر لیں گے تیل کے اندر بھونے گے اس کے بعد دھک کے رکھ دیں گے تاکہ اچھی طریقے سے کک ہو جائے اس کا بس چکن گل جائے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کو کس وجہ سے کرنا ہوگا بس ہم نے اس چکن کو اچھی طریقے سے گلانے کے بعد ہم نے ایک ڈببہ لے لیں کوئی باور لیں کچھ بھی لیں اس کے اندر آپ مائنیز ڈالنی ہے میرے پاس چھوٹا سا پاوش میں نے یہ مانگ بایا تھا نہیں میرے گھر میں رکھا با میں جب پھر فریج تھا ماشاءاللہ سے کیچپ مائنیز کی بوٹل ہوا کرتی تھی پر اب اس ٹائم پہ فریج نہیں ہے تو جب بھی کھانا ہوتا ہم فورا ساشے سکتے ہیں اسی کیچپ اندر اگر اوری گانو ڈال دیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ ڈال چلے گا ویسے بھی اتنا مزیدار سا بنے گا اچھا جی میں نے اس کو اچھی طریقے سے کر دیا تھا مکس کیچپ مجھے کم لگا تھا پھر میں تھوڑا بعد میں اور اس کے اندر ڈال دیا تھا اور اس کے بعد اس کو میں نے اچھی طریقے سے مکس کیا تھا تاکہ جتنا بھی ہمارا مائنیز اور کیچپ ہے وہ چکن کے اندر لطپت ہو جائے اور اس کے بعد ہمیں اس کو جو ہم نے فیتہ بریٹ بنائی ہے تو اس بریٹ کے اوپر ہمیں لگانا ہے تو میں نے 2 سے 3 بائٹ فیتہ بریٹ کا سائز رکھا تھا آپ چاہیں تو اس کو 1 بائٹ بھی کر سکتے آج چاہیں تو اس کو پورا بھی بنا سکتے ہیں اور بڑا بنا سکتے ہیں آپ کے مرضی پر ڈیپینڈ کرتا اچھا دی مجھے یہ پارٹ بنانے میں کافی پریشانی ہوئی تھی جب میں نے بہت کوشش تھی کہ میں یہ چیز بناؤں تو اسی طریقے سے کافی ساری ویڈیو کا ایک نیچون نکال کے کیونکہ کافی ساری ویڈیوز میں کافی چیزیں ڈلت رہی تھی تو میں نے ان میں سے کافی چیزیں آوائٹ کری اور اپنا سمپل سا جیسا میں گھر میں رہ کے بنا سکتی تھی جو چیز میرے گھر میں آوائلیبل تھی اس حساب سے میں یہ بنایا تھا یہ میں بند کر رہی تھی تو مجھے مشکل ہو گیا مجھے بند ہی نہیں رہی تھی کس طریقے سے ہنڈل کر رہا رہا تھا پھر بھی میں کسی طریقے سے ہنڈل کر لی تھی اپنے ہزبینڈ کے آگے جب رکھا تھا بلکل جس طریقے سے مجھے رکھ تھا اسی طریقے سے رکھ تھا برنہ ہزبینڈ بولتے اچھا جی اتنی سی بنائی تھی اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے اندر کا جو تھا کافی ساری چیزیں مینود بیچ میں کال آگئی تھی اس کو کافی کافی سکتے بیچ میں کافی 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 اس طریقے کافی کافی سینڈوچ سی بھر یمی آپ سلات سکتے اگر آج لائک شیئر سبسکرائب میل تب اللہ حافظ موسیقی موسیقی